کسی نے بہت بڑیا بات کہی ہے کہ قدر ہوتی ہے انسان کی ضرورت پڑھنے پر ہی ورنہ بن ضرورت تو ہیرے بھی تجوری میں رکھے رہتے ہیں دوستو ایک بار کی بات ہے ایک بہت اچھا راجہ اس کا بہت اچھا راجی ہے بہت ساری اچھائیوں کے بیج اس کی ایک برائی ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی نے راجیہ میں کوئی گلتی کی اس کو وہ ترن دس کھوکھار کتوں کے سامنے فیکنے کا عدیش دے دیتا تھا اس نے ایک باڑے میں دس کھوکھار کتے پال رکھے تھے سزا دینے میں کام آتے تھے اس بات سے ہر کوئی پریشان تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں راجہ صاحب کو بہت گصہ آتا ہے ایک منتری وشوش میں یہ منتری راجہ جس پر بہت بھروسہ کرتا تھا تو وہ بھی سوچتا تھا کہ کیا کریں کیا اپائیں نکالے ایک دن اس منتری سے گلتی ہو گئی اس کو ایک عدیش فالو کروانے کے لیے دیا گیا اس نے فالو نہیں کروایا تو راجہ نے بلایا دربار میں بے عزت کیا اور اس کے بعد سینکو کو عدیش دے دیا کہ جاؤ اور لے جاؤ اسے اس کو دس کھوکھار کتوں کے سامنے ڈال دو منتری نے کہا مہاراج سوچ لیجئے آپ کی سیوہ کی ہے تھوڑا تو سوچ لیجئے ایک بار معافی کر دیجئے بولے نہیں جو عدیش جنتا کے لیے ہے سب کے لیے ہے وہی تمہارے لیے بھی ہے تو منتری نے کہا مہاراج آخری اچھا تو سن لیجئے تو راجہ نے کہا سناؤ منتری نے کہا کہ مجھے دس دنوں کی محلت دے دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف دس دن دے دیجئے راجہ نے سوچا کہ منتری ہے اپنے ساتھ رہا ہے اتنا وقت دے دیتے ہیں تو دس دن کی محلت دے دی اب وہ دس دن کے لیے منتری گائب ہو گیا راجہ سوچنے لگا پتہ نہیں لوٹ کر آئے گا یا نہیں واپس آئے گا گیاروے دن منتری دربار میں واپس آیا اور بولا کہ مہاراج آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں مجھے میں بھگننے کے لیے تیار ہوں راجہ نے سینکو سے کہا کہ لے جاؤ بڑے میں جاؤ اور میں بھی آتا ہوں پیچھے پیچھے راجہ صاحب بھی پہنچے بڑے کا دروازہ کھولا گیا منتری کو اندر بھیجا گیا خوکھار کتے تھے ان کا بھی دروازہ کھولا گیا پنجرے سے باہر نکالا گیا لیکن راجہ دیکھتا ہے کہ وہ جو دس خوکھار کتے تھے اس پر اٹیک کرنے کی بجائے ٹوٹ پڑنے کی بجائے منتری کو پیار کرنے لگے چاٹنے لگے راجہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جن کو ٹرین کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ سزا دیں وہ اس کو پیار کر رہے ہیں زور سے آواز دے کی منتری جی یہ چمتکار کیسے ہو رہا ہے منتری نے کہا مہاراج پاس بلاؤ تو میں آپ کو بات بتاؤں پاس بلاؤ تو منتری نے بتایا کہ آپ نے مجھے جو دس دنوں کی محلت دیتی ان دس دنوں میں میں نے ان جانوروں کی خوب سیوہ کی کھانا کھلایا پیار کیا نہلایا ان کو دس دن میں ان کا صوبہ ہوں میرے لئے اتنا بدل گیا ہے لیکن اور آپ جو ورشوں سے میں آپ کی سیوہ کر رہا ہوں آپ کو مجھ پر اتنا گصہ آ گیا کہ آپ نے مجھے موت کی سزا سنا دی دوستو یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں بتا دیا کہ ہماری زندگی میں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت ساری اچھائیاں رہی ہیں لیکن ایک جہاں انہوں نے گلتی کی ہم انہیں ایسے دیکھنے لگتے ہیں ایسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا پاپ کر دیا ہو دوستو ماف کرنا سیکھے دنیا کی بہت اچھی کلاہ ہے ماف کر دینا اور لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرو نہ کی برائیاں